ہم نے نیوٹل کر دیا سپیڈ کم کر دیا اور جتائی کا دیکھیں گے جتائی بہت ہی اچھی کر رہا ہے یہ دیکھئے اتنا بہترین مٹی بنا دیا یہ کسان بھائیوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے دوستو نمشکار میں سنجی کبھار مشین والا کے بھی ایف سے میرے یوٹو چل میں آدھیک سواگت ہے جی آج میں آپ لے کے لیے بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھا سلوشن آئیوں اگری کلچر سے ریلیٹیڈ اگر آپ کسان بھائی ہیں یا کسان بھائی کے بیٹے ہیں یا کسان بھائی کا کام کرتے ہیں کسان کا تو یہ چیز بہت ہی بینیفیٹ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں روٹری ٹائپ حل ہے یہ چھوٹا سا جو کی بہت ہی کم بجٹ میں ملے گا آپ کو اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو جو ایک سیریز ہے بیجنس ریلیٹڈ آپ اگر چھوٹا سا بیجنس بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ایک وارٹر پمپ بھی دوں گا میں ساتھ میں اس کے اور یہ آپ کو گراس کٹنگ مسین اور یہ چین ساو اس سے کیا ہے لکڑی کر جائے گی ان چیزوں کی میں نے ویڈیو اورڈی بنا رکھی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا جو کی بہترین چیزیں اس کو روٹری ٹیکٹر کا جو دکھاؤں گا میں آپ کو چھوٹا ہینڈ روٹری ٹیکٹر کا اور اس کے اندر کیا کیا خاصیت ہے یہ چاروں طرف سے پہلے دکھا دیتا ہوں ادھر سے چاروں طرف سے دکھاؤں اس کو اور اس کے پوری ویڈیو کے لاش ٹیک بنے رہی ہے پوری جانکاری دوں گا میں آپ کو یہ دیکھئے کس طرح سے یہ چھوٹا سا کم بجٹ کا ہے یہ اس کا ریٹ سن کے آپ لوگ ایک دم آج چکیت ہو جائیں گے اس کا پوری جانکاری دوں گا ویڈیو کے لاش ٹیک بنے رہی ہے ویڈیو سرک کرنے سے پہلے حریہ کرشنا حریہ کرشنا کرشی کرشنا حریہ جانس چیز کی کرشن جی کا نام لے کے راد رادے کا نام لیتا ہوئے اب یقیرہ کرتا ہوں اور یعکی بینیفیٹ بتاؤں گا ویڈیو کے لاش ٹیک بنے رہی ہے دیکھئے کیا چیزیں پہلے ہم اسے یہاں سے آہن کرنا ہوتا ہے اور آہن کر کے اور فیر یہاں پر اس کا ہینڈل مارنا ہوگا اسٹارٹ ہو گیا اور اسٹارٹ ہونے کے بعد اسٹارٹ ہونے کے بعد اس کے اندر پئیے لگے ہیں ہمیں گیر لگانا ہوگا یہ کلچ زبا کے یہ دیکھئے یہ لگیا گیر یہ چلنے لگیا اور اس میں خاص بات بیک گیر بھی ہے ہم اسے نیوٹل کریں گے بھئی نیوٹل کر دیا اور جب اسے ہم اسے ربائیں گے تو یہ بیک گیر لگے گا بہت ہی امیجنگ چیز ہے یہ میں بند کر دیتا ہوں اور سپیٹ تیز کی زیادہ کم کرنے کے ابھی سسٹم ہے یعنی اس چیز کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ کسان بھائی ہیں تو اس سے کھیت جوتنے کا کام کر سکتے ہیں کھیت کا اپنا سارا اگری کلچر کا ورک کر سکتے ہیں اور کیسے کیسے کر سکتے ہیں پورا question آپ کے منہ میں آ رہا ہوگا بھئی اس چیز سے کیسے ہم اپنا کھیت کا کام کریں گے تو یہ یہ کھیت چوتائی کے لیے ہے اور لیویل بھی کرے گا تو یہ چیز بہت ہی ضروری ہے میں اسے چلا کے ڈیمو کر کے بھی بتاؤں گا بھئی کسی مان لو آپ کا تھوڑا بہت جمین ہے اور آپ کو کیا ہے ٹیکٹر نہیں ہے ٹیکٹر کے لیے آپ کو گرگرانا پڑتا ہے میں اس کو کہانی شروع کرنے سے پہلے پہلے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ بھئی اس کی پوری یہ سارا سمان یہ ملے گا یہ آپ کو پچاس اور پچپن کے بیچ میں مل جائے گا پچاس اور پچپن ہزار کے بیچ میں مل جائے گا یہ ایک چھوٹا سا مینی ٹریکٹر آپ کو اور یہ آپ کے کھیت کا سولوشن کرے گا اور یہ اس میں ساڑھے سات ایچ پی کا دیکھ پا رہے ہیں سات ایچ پی کا انجن پیٹرول سے چلنے والا جو کی کبھی خراب ہی نہیں ہوگا جلدی کبھی خراب نہیں ہوگا اور اس میں پانسو چھے سو گرام تیل ڈالیے اور ایک گھنٹے تک چلائیے خوب اتنا کم پیٹرول بھی کھائے گا یہ اور سب سے خاص بات اس میں آواز بھی کم اور پاورفول بہت زیادہ ہے اور اس میں بہت ساری بینیفیٹ ہوگی اگر آپ کسان بھائی ہیں اور آپ کا بچہ پڑھائی کر رہا ہے تو اس کو کیا ہے آپ کو اور اس کو دونوں کو ساتھ میں لگ کے کھیت میں فاولے چلانے پڑتے ہیں فاولے سے خدا ہی جتائی کرنی پڑتی ہے تب جا کے ہوتا ہے تو یہ آپ کا ٹائم بچائے گا زیادہ پیسے بھی نہیں ہے ساتھ آٹلاگ روپے خرچی نہیں کرنے پڑیں گے آپ کو اور آپ کا محلو آپ ایسٹوڈینٹ ہے آپ کے پاپا زیادہ ورک کر رہے ہیں اور آپ کو پڑھائی میں دکھت ہو رہیے تو یہ کام جو آپ کا دین بھر کا ہے یہ کام آپ کا ماتر ایک گھنٹے میں کر دے گا کھیت کی جتائی کر دے گا میں اس کو ڈیمو پہلے کر کے دکھاتا ہوں پھر اس کے بارے پوری ویڈیو دکھاؤں گا بہت ہی آسان ہے اس کا حل کیسے بدلتے ہیں اور اس کو کیسے چلاتے ہیں یا تو کھیت میں لے چل کے وہی پہ دکھاتا ہوں اس کو جوت کے بھی ڈیمو کر کے دکھاؤں گا تو یہی میں بتا رہا تھا اس سے آپ کھیت کی جتائی بھی کر سکتے ہیں اور کھیت کو لیویل بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا دماغ آج کل بہت چلتا ہے ہر چیزوں میں انڈین کا تو ویسا ہی آت نجبر بنیے اور اپنا کام خود کروائیے اور میں نے یہ جگار ایک بنایا ہے کس کو لیویل کس طرح کریں گے اس ٹریکٹر سے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں اس کا جگار بنا کے ایک پہیاں یہاں لگانا ہے اور دو پہیاں والی ٹروری لگا کے اس کے اوپر تھوٹا موٹا سمان لانا لے جانا بھی کر سکتے ہیں بہت ہی بینیفیٹ ہو لگوالا ہے میں اس کو پورا ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو اب اس کو میں لے چل رہا ہوں چلانے کے لیے یہ دیکھیں یہ برابر کرنے کے لیے میں نے جگار بنایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں کیسے لگایا جا رہا ہے یہ دونوں حل اٹھا لو آپ اس کے حل لے لو دونوں اور ہم چل رہے ہیں اب کھیتوں میں اسے کھیتوں میں چلا کر دکھائیں گے اور یہ کس طرح سے کھیتوں میں جائے گا پوری لائیو ویڈیو دیکھیں یہ دیکھیں چالو کر دو ایک باج سے ہاتھ میں نہ لے جا کے اس کو لگاؤں دے ہاں اسے ہاتھ میں نہ لے جا کے دیکھئے وہاں لگا دینا اس طرح اور اس کو وہاں لگائیے اور یہ لیویل کرنے والا بھی سسٹم لے لیا دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا اب یہ دیکھو چالو کرو اسے یہ ہو گیا چالو اب دیکھیں کیسے کھیت میں لے چلتے ہیں ہم اسے کلچ کو دبا کے گیر میں لگائیں گے گیر اس میں تین گیر ہیں پر پہلے گیر میں لے چلتے ہیں یہ دیکھئے اس کا یہ لیویل کرنے کا بھی یوگار چل رہا ہے ساتھ میں یہ دیکھئے کتنے افتانی سے چل رہا ہے یہ دیکھئے یہ تھوڑی رسل دیکھئے موسیقی 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 یہاں اس کا لگا ہوا ہے ہوم ٹریکٹر ابھی چلا کے دکھائیں گے کس طرح سے آپ کا خود کا چھوٹا سا کھیت ہو بگیچہ ہو یا فارم ہاؤس ہو مالی کا ورک کرتے ہو کسان بھائی ہو کچھ بھی ہو تو اس سے بہت ہی کم بجٹ میں آپ کس طرح سے کھیتی کر سکتے ہیں تو اس کو میں اب اسے دکھاتا ہوں کیسے یو جوگا اب اس کے سب سے پہلے ہم پئیے نکالیں گے تو اس کے پئیے نکالیں گے یہ روٹوویٹ اس کا نکال کے باہر کی طرف رکھ دو ایک ایک پوائنٹ پہ دھیان دیجئے گا ویڈیو کے لاشٹک بنے رہی ہے بہت ہی انٹریسنگ جانکاری ملنے والی ہے اور یہ جانکاری مس نہیں ہونی چاہیے اور میرے چیزے کو جائے جائے لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں تو دیکھئے اسے کیا ہے ہلکا سا اٹھا کے اس کو ایک میرے نیچے رکھو اگر کوئی نہیں ہو تو اکیلے بھی اٹھا سکتے ہیں ہم اس طرح سے دیکھو یہ ایک ہاتھ سے یہاں کر دیا اور یہ ایسے اٹھا سکتے ہیں اکیلے بھی کر سکتے ہیں ورک اس پہ دیکھئے کوئی جروری نہیں ہے دو آدمی لگیں گے یہ سیلپ ورک کے لیے لیا گیا ہے تو اس میں میں آپ کو پورا ڈیمو دیکھ کر کے دکھاؤں گا کہ سیلپ ورک کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے باہر نکال یہاں پہ دھیان دکھاؤ یہ سراغ جو دیکھ رہے ہیں آپ دو دو سراغ ہیں اور اس روٹو ویٹ میں بھی سراغ ہیں تو اس کو کیا ہے اس طرح سے لگانا ہے یعنی سراغ کے سامنے کر کے یہ لگا کے اور ہلکا سا اسے ٹھوک دینا ہے یہ دیکھئے یہ سراغ کا پین مل گیا اب اس کے اندر یہ ایک پین ہے اس کی یہ پین ڈال کے اور اس میں یہ کاؤنٹر پین ڈال دینی ہے یہ دیکھئے ایک دھان سے دیکھئے ایک ایک پوئنٹ پہ یہ ڈال گیا اور اس کو ہم نے ادھر کر دیا اب اس پہ یہ کو نکاریں گے تو اس کو ہم یہاں سے ایسے اٹھا کے ایسے کر دیا دیکھئے یہ سیلف میں سیلف ورک ہے اس میں دوسرا پندہ کوئی نہیں لگے گا اکیلے کریں گے اور بہت ہی اچھا ڈیجائن ہے اس کا اور یہ دیکھئے یہ ٹائر ہٹا دیئے اب اسے لگائیں گے ہم اس کا سراغ کا دھیان رکھیں گے ہم کہ یہ سراغ ایک دم سامنے ہے باہر نکالور باہر 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 یہ تو ہے نا نا یہ والے میں نہیں اس والے میں لگانا ہے اندر والے میں ہاں تو یہ سکس پیل والا اس کا یہ سریعہ ہے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ ڈل گیا اور یہ ڈال کے اس کے اندر یہ پین ڈل جائے گا اور اس کو گنے کے کھیت میں یا کسی بھی کھیت میں بگیچے میں باغ میں سب جگہ یوج کر سکتے ہیں سب سے خاص بات اس کی یہ ہے کہ اس کے یہ بلیڈ آپ کھول بھی سکتے ہیں اگر آپ کو جرود پرتی ہے کہ مجھے دو ہی بلیڈ چلانے ہیں تو دو ہی چلا سکتے ہیں جرود پرتی ہے کہ تین چلانے ہیں تو تین اگر یہ کیاریاں بنی ہوتی ہیں آپ کی جیسے کھیرے کی کیاری ہوتی ہے یا آلو کی یا پیاج کی کیاریاں ہوتی ہیں تو اس کے بیچ بیچ میں چلانا ہے تو یہ بات دو بلیڈ چلا سکتے ہیں باقی کیے کھول دیجئے تو یہ بہت ہی ورک آل ان ورک کا یہ مینی ہوم میں ٹریکٹر ہے اب اس کو چلا کے دکھائیں گے چلانے سے پہلے اس کے ٹائر ہٹا کے ہم سائیڈ میں رکھ لیں گے ٹائر ہٹا دو اس کے یہ دیکھئے یہ ٹائر ہٹا دیا اور اس کا پروسس دکھاتے ہیں چالو کر کے کیسے اس کو کھیت جوت کے دکھائے جائے گا ایک دم ایک ایک پوائنٹ پر دھیان دیجئے یہ اس کا کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کیا اس کے اندر ہے یہ انجن ساڑھے سات ایچ پی کا سات ایچ پی کا پیس کا انجن ہے پیٹرول کا سپر پاورفول انجن ہے اور سیل فس یہ یہاں سے رسی سے سٹارٹ ہوگا سیل فنی ایز میں یہاں پیٹرول ڈالے گا اور اس کا ڈیجر ہے وہ یہ مویل ڈالے گا اور اس کے یہاں پہ چوک ہے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ اس کا یہ آن آف بٹن ہے یہاں پہ تو یہاں سے ہمیں آن آف کا دھیان رکھنا ہے ابھی یہ آن آف ہے ادھر کرنے پہ آن ہے آن کر کے پھر یہاں سے ہمیں شٹائٹ کرنا ہے اس کو اس کے یہ جو آپ دیکھ پارے ہوں گے ایک اس کا یہ کلچ ہے یہ کلچ دبا کے اس کو ہمیں گیر لگانا پڑتا ہے اور گیر لگاتے ہی یہ آگے چلنے لے گا اور اسے نیوٹل کر کے یہ کلچ کو چھوڑے نہیں تو یہ بھاگنے لے گا دوسرا اس کا یہ جو ہے نیوٹل کر کے اس کو ہم دباتے ہیں تو یہ ریورس آتا ہے ایسے سسٹم دیا ہوا ہے بہت ہی اچھا سسٹم ہے اور اس سے کیا ہے یہ سپیٹ تیز ہو جائے گا اب یہ زیادہ سمجھنے اور سمجھانے کی چیز چھوڑ کے میں آپ کو اسے چلا کے دکھاتا ہوں کیس طرح سے چلے گا چالو کیجئے سے چالو کرنے کا پہ کے پوائنٹ دھیان سے دیکھئے پہلے کیا کرا جا رہا ہے سب سے پہلے کیا ہے اس کو چوک میں کیا گیا ہے اس کا تیر پیٹرول کھولا گیا ہے اور پھر یہاں پہ اس کو شٹارٹ کریں گے دیکھئے رسی کھولتے ہی شٹارٹ ہو جائے گا شٹارٹ ہو گیا چوک میں سے ہٹا دیں گے اور ہم کیا کریں گے اور ہم اس کو چلا کے دکھائیں گے یہ اس کا لگا ہوا ہونا کیے سپورٹ کے لیے ہے اور اس کو ہم گیر میں لگائیں گے وہاں سامنے سے توٹ کرو یہ اس کا یہ گیر ہے دیکھ پا رہوں گے یہ اس کا گیر ہے پہلے ہم یہ کلچ دبائیں گے یہ دبا دیا اور اس کا گیر لگائیں گے یہ گیر لگ دیا ہے اس کے اندر اور یہ جیسے ہی ہم چالو کریں گے یہ کھیت جوٹنے لگے گا اور ہلکا سا ریس دے دیں گے یہاں پہ یہ ریس دینا بہت دوری ہے یہ دیکھئے جیسا بکھتے تو جو کھڑیاں سا روکا جاتا ہے آپ کو اپنے ہاتھ میں اس کے پکڑ کر رہنا ہے جتنا دے رکھیں گے اتنی اچھی جوٹا ہی کرے گا یہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ میں نے پاس ٹائم کلایا ہے ابھی مجھے اس ٹیکس پہ یہ لگی ہے میری میں کلا کے دکھا اس کے اندر کیا ہے ہم سپیڈ سم کر دکتے ہیں اور گیر جنج بھی کر دکتے ہیں یہ سیڈ گیر ہو گیا دیکھئے اور سیڈ سر سکتا ہے یہ اس کو ہمیں نیچے دبا کر رکھیں گے بیلنس بلدائے گا چلاتے چلاتے اس کو پر یہ جوٹائی بہت اچھی کر رہا دیکھئے کتنی اچھی جوٹائی کر رہا ہے یہ دیکھئے کتنی اچھی جوٹائی کر رہا ہے ہم نے نیچے کر دیا سپیڈ کم کر دیا اور جوٹائی کا دیکھیں گے جوٹائی بہت ہی اچھی کر رہا ہے یہ دیکھئے کتنا بہترین نکتی بنا دیا یہ کسان بھائیوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے دیکھئے کتنا سموڈ یعنی کم بجٹ میں ٹیکٹر کے لیے کسی کے آگے مت گر گر آئیے اپنا خوب کا ٹیکٹر رکھئے اور دیکھئے یہ گیر لگ گیا اور ریس دین آئی ہے یہ دیکھئے پہلی بار چلا رہا ہوں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اگر ہمیں فارٹ کرنا ہے تو اس کی سپیڈ تیج کر دیجئے اور تھوڑا تو اس کا گیر اور لگا دیجئے دیکھئے اب یہ اور تیج چلے گا یہ دیکھئے یہ اور ساتھ چل رہے گی ہے اور ساتھ چلے گئی ہے یہ ہمارے ہاتھ میں کسی سے دیکھئے دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کھومانے میں بھی بہت آسان ہی ہے یہیں کہ یہیں گھومہ کرتے ہیں یہ دیکھئے موسیقی 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 پین لگانے سے پہلے کیا ہے اس کو چھوٹا قدم کر کے لگانا ہے میں یہ میں برابر کرنے کا ایک جگار بنا کے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ اس سے ہم مٹی کو لیویل بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ لگ گیا اور یہ پین لگ گئی اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس سے شٹارٹ کرنا ہے شٹارٹ کرو شٹارٹ کرنے میں دھیان لگنا ہے یہ ریس پورا کم نہ ہو ہلکا سا ریس ہیسا تیز کر کے رکھنا ہے جب یہ چال ہوگا اب یہ کلچ دب آکے ہم گیر لگا دیں گے اور اسے ہلکا ہلکا چلائیں گے یہ دیکھئے کیسے برابر کر رہا یہاں مرضی وہاں لے چلیے یہ میں نے جگار بنایا ہوا ہے آپ لوگ بھی میں بہت سارے جگار کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں کیسے برابر کر کے دکھا رہا ہوں اور اسے فاک پی چلا کے پہنے دیکھئے بہت وہ ہو جائے گا یہ دیکھ پا رہے ہوں گے کیسے برابر ہو گیا یعنی ایک چھوٹا سا جگار بنا کے میں نے دیکھا ہاں دس پندرے ہیٹے رکھ دو یا اسے بھار ہی لگا دو تو یہ آپ کا برابر کرے گا اور پھر اسے برابر کر کے کیا ہے ہم اسے نکال دیں گے پھر نکال دیں گے ابھی لگا دیں گے اب میں کہہ رہا تھا اس کو ریورس چلانے کے لیے ہمیں ریورس چلاتے سے ہمیں گیر ویر نہیں لگانا ہے بزل کی تیج کر کے اور یہ جبائیں گے دیکھئے یہ پیچھے آ رہا ہے اور آگے کرنا تو گیر لگانا ہے اس کا یہ لگاؤں بہت ہی اچھا ٹریکٹر ہے یہ مینی ٹریکٹر ہوم ٹریکٹر اس کے اندر بہت جگار کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ یہ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کے اندر جو یہ پین کا ششتم ہے اگر ہم جگار بنائے ٹیکنیکل چیزیں کچھ بھی کریں تو بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے دو پہیے والی ٹرولی بنا دینی ہے دو پہیے والی ٹرولی بنا کے وہاں پہ بیٹھنے کا جگار بنا دو اور اس میں ٹرولی کو جوڑ کے اور بیٹھ جاؤ دو پہیے اس کے دو پہیے اس کے یہ یہاں پہ فکس ہونا چاہیے اور اسے لے کے چل چلو آپ اس پہ تھوڑا تھوڑا سمان بھی ڈھو سکتے ہیں بیٹھ گئے ٹرولی پہ سمان رکھا ہے اور گیر لگایا لے کے چل دیئے جہاں مر جی وہاں گھومالو اور اسے برابر بھی کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں اس میں یہ پی ٹیو سسٹم بھی دیا ہوا ہے یہ کھول کے پی ٹیو سسٹم بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ تھوڑے سے خرچے میں بہت ساری چیزیں وہ لگا دیئے اور میں بتا رہا تھا اگر آپ کسان بھائی ہے بھائی آپ دن بر کھے کوک فاورے سے خدائی کر رہے ہیں جب جا کے فصل لگا رہے ہیں یا آپ کے پاس ٹیکٹر کرائی پہ لانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے تو یہ چیز لے کے اپنا خود کا کام جب مرجی تب کر سکتے ہیں آپ کوئی سائیڈ بینیس کرتے ہوئے بھی آ کے اپنا آئے اور پھر کر لیے ٹیکٹر کے لیے آپ کو اپنی پوری چھٹی نہیں کرنی پڑے گی اگر کہیں جوب کر رہے تو اور دوسری اگر آپ اسٹوڈینٹس ہیں تو اپنے پاپا کا خیال لگ سکتے ہیں رہے ہیں اگر آپ نے پڑھائی کرنی ہے اور جوب بھی کرنی ہے ہمارے جو بھارت دیش ہے تو اس میں ہمیں کیا ہے ایکٹر محیند کرکے اسے وکشت بنانا ہے میں بھی بہت نیچے سے اوپر آیا ہوں اور اوپر اگر آپ لوگ کے ساتھ ہوں لوگ میں ہوں اور کیا ہے آپ کو پڑھائی کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے اجسٹوڈینٹس بھائی ہیں آپ کو پڑھائی کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے تو اس سے کیا ہے اپنے ورک کر کے پڑھائی کر سکتے ہیں بہت سارے فائدے کر سکتے ہیں اس سے بہت سارا دیش میں یوگدان کر سکتے ہیں باقی اس کی میں ریٹ کی بات کر رہا تھا تو یہ 45 اور 50 کے بیچ میں مل جائے گا 45000 اور 50000 کے بیچ میں مل جائے گا اس بورڈ لائن پر کال کر کے اور یہ جو بھی اچھی چیزیں ہیں اگری کلچر سے ریلیٹڈ ہے یہ چیزیں میں اس لیے لے کے آیا تھا کہ یہ بہت ہی لوگ کوشٹ میں ہے اور بہت زیادہ ورک ہے ایک تو اس میں سب سے زیادہ بینیفیٹ ہے یہ پیٹرول والا انجن ہونے کی ویسے بہت لمبے سمیں تک چلے گا آپ کو پتہ یہ گورنمنٹ نے ڈیجل والے کار اور گاڑیاں کاٹنے کے لیے دس ہی دس سال کا ٹائم رکھا ہے اور پیٹرول والے کو پندرہ سال تو آپ سمجھ سکتے ہیں پیٹرول والا کتنا پاورفول ہے اور تیل بیسک یا پیٹرول ہے پر یہ بہت پاورفول انجن ہے اور ڈیجل سے بھی کم کھاتا ہے یہ ساتھ ایس بھی انجن ہے اس کے اندر اور اس کا مینٹرنس اور رکھنے کی سرویس بہت ہی کم ہیں تو بہت اچھا یہ ٹیکٹر ہے ہوم میڈ اب اس کا ہم بتاتے ہیں اس کا جو یہ حل ہے اس میں حل کیسے کام ہونے کے بعد یہ حل لگا دو اس میں اس میں یہ حل لگ جائے گا دیکھئے کیسے یہ حل لگ گیا اس کا روٹو ویٹ اس کا لگ گیا دونوں طرف کا یہ لگ گیا ادھر کا بھی لگا دو یہ روٹو ویٹ دونوں طرف کا لگ جاؤ یہ دیکھئے یہ اس طرح سے لگ جائے گا اور اس کو آگے کر دیجئے اور ایک رسی سے دونوں طرف سے بان دیجئے کہ یہ چلتے سمیں گیرے نہ دیکھئے یہ رسی سے بن گیا تو بہت ہی اچھی چیز ہے بھائی کس طریقے سے آپ اس کا ٹائم بچت کر سکتے ہیں اور یہ سب ٹیک ٹیکنک آپ لگا سکتے ہیں مجھے پرسنلی کال کر کے یا کمنٹ کر کے میرے کمنٹ باکس میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں تو کیسے لگا یہ شسٹم اور کیسے لگی جنکاری مجھے پرسنلی کمنٹ کر کے بتائیں میرے ساتھ جوڑے رہنے کے لئے بہت بہت دنیواد ہیردے کی گہرائی سے نوشکار جائے شری کریشن